ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو مجھے حضرت صاحب اس کی یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو قرآن میں آیت ہے فَعَسَانْ تَقْرَحُ شَيْعَوْا فَيَجْتَ عَلَى اللَّهُ خیرًا کثیرہ جو چیز تمہیں نہیں پسند اس دنیا میں مگر تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاں لیے بہت خیر رکھ دیو تو یہ خیرن کثیرہ سے کیا مراد ہے اور اس کی ذرا سی بزاحت فرما دیں بس مجھے یہ پوچھنا تھا اچھا سوال کیا آپ نے لیکن میرے خیال یہ سوال کے جواب میں نے تفصیلی دے دیا تھا کہ وہ خیرن کثیرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسی نتیجے پر تسلی دی جا رہی ہے کوئی نتیجہ کسی چیز کا ظاہر ہوا اور اس پر بندوں کو تشویش کرنا نہیں چاہیے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے شکوہ شکایت اللہ سے نہ کرے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا وہ چیز جو مجھے ملنی تھی وہ جو نہیں ملی یہ میرے لیے خیر ہے اور یہ نہ ہو کہ اگر مل جاتی تو میں مسئلہ میں آ جاتا اس لیے اللہ نے کہا جس چیز کو تم اپنے خیر سمجھتی ہو ہو سکتا تمہارے شر ہوتی اور جس کو شر سمجھتی ہو ہو سکتا تمہارے خیر ہوتی تو یہ ایسا ہے جس کی مثال میں نے ابھی دی جیسے کہ ایک جگہ نکاح کرنا تھا سارے اسواب ہو گئے آخر میں وہ نکاح نہیں ہو پایا اب اللہ کہتے ہیں کب اس پر آپ ٹینشن نہ لے کہ میرا نکاح وہاں کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب وہاں نکاح ہوتا تو آپ کے لئے خیر نہ ہوتی جہاں آپ خیر سمجھ رہے ہیں وہاں خیر نہ ہوتی لہذا اب آپ صبر کریں اور جب کوئی شکوہ شکایت نہ کریں تو یہ وہ تفصیل میں نے بیان کی تو یہ نتیجہ کسی چیز کا ظاہر ہو اس نتیجے پر تشویش اور اس پر ٹینشن لینے سے منع کیا اور اللہ یا اللہ کے مخلوق کی شکایت سے منع کیا گیا جی موسیقی